خود بھی سٹریس ہوتا ہے آپ کو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کیا کرتا ہے سر پہ پانی ڈالتا ہوں مولا علی سرکار کا کول ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو سر پہ پانی ڈالتا ایک تو ہوتا ہے فلم کو دیکھ کے رونا وہ اموشنز اکیلے میں بھی روتے ہیں باہر جا کے باہر جا کے اکسر ہوا ہے ابھی میں نیو زیلینڈ میں گیا تھا وہاں پہ رویا ہوں اور اسٹریلیہ میں بھی میں ایک دن رویا ہوں اور انگلینڈ میں میں دو تین مہینے رہا ہوں دو تین پنجابی سفدار بھائیوں کی موویز وہ کر رہا تھا ان میں میں کچھ دفر ہویا تھا بجا ہم کیوں نہیں ایسے ہیں تکلیف دیتی ہے یہ یہ میرا ملک ہے میں اس سے جانا جاتا ہوں تو اس کی جو چیزیں خراب ہیں میں باہ خدا میں روتا ہوں جب کبھی میں باہر جاتا ہوں وہاں پہ میں جسپلین دیکھتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں یا کچھ بھی تو اگر وہ کسی جگہ پہ میرے ملک کا کوئی نام آئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور جب میں زیادہ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں کہ یہاں تو گورنمنٹ نے یہ کیا یہاں پہ ہوسپیٹل میں یہ ہو جاتا ہے اب کینیڈا استریلیا امریکہ ایک سی بلائی تکلیف دیتی ہے تو باہ خدا آج آپ نے میرے اندر کے زخم زخم نہیں میرے اندر کو چھیڑا ہے تو یہ میں کوئی بنافتی بات نہیں کر رہا میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا ہمارے پاس کوئی سکریٹ ہے جو میرے اندر ہوگا میں وہی بول دیکھتا ہے کئی دفعہ آنکھوں سے آسو بھی آ جاتے ہیں کہ یہ سارا جو نا ہمارا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں مطلب میں ابھی نیو زی لینڈ گیا ہوں تو کتنے پتہ نہیں سال سے زی رو کرائم ہے وہاں تو آئے گئی نا جب اب یہاں پہ آتے ہیں اپنا اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں مطلب میں کئی دفعہ دیکھا ہے بچوں کے سکول کو چھٹی ہوتی ہے یہ بچی ہیں بچے جو ہیں وہ فٹ پات پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں لوگ شو کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فٹ پات پہ کھڑے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں تو گاڑییں گزبے ہیں میں تو کبھی نہیں ایسے کر سکتا میں تو چاہیے ایک سو بیس بھی سپیڈ پی ہوں گا میں نے تو اپنے ڈرائیور کو اور خود بھی کھایا کہ جہاں پہ کوئی روڈ کرس کرنے والا ہو تو جتنی مزید سپیڈ میں ہو تو نے گاڑی کھڑی کر لیا گھڑی کر لیا غصہ آتا ہے تین چار منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے وہ بلاس کر کے وہ جس کے اوپر وہ نکال کے پانے دس منٹ بعد پہ اس کے ساتھ اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب آپ کو فوراں احساس ہو جاتا ہے اگر آپ ابھی کوئی غلطی کرے ٹھیک ہے اور مجھے آپ کہیں کہ زفری بھائی مجھے احساس ہوئے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کائنلی پلیز یارہ سوری یارہ اب دل سے نکال دوں گا خدا کی قسم میں دل سے نکال دوں گا اس کا مطلب ہے ماف کرنے کا جذبہ ہے میں خود گھلا گار ہوں میں نے کسی کو کیا ماف کرنا ہے لیکن میں اندر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دیر دل میں لکھتے ہیں مجھے جس نے کہہ دیا نا کہ بھائیان سوری یار وہ ایسے ہوگا تو پلیز آپ دل میں نہ رکھنا مطلب آپ کو اس نے آپ کو بڑا بنا دی ہے آپ کو بڑا بنا دی ہے تو پھر بڑے کا کام ہے کہ اوکے میں اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں مجھے اگر کوئے کہ بھائیان یہ میں نے یہ کیا ہے تو سوری یارہ تو میں دل سے دکھاؤں گا دوبارہ کبھی اس گلتی کے اس کو ملتے وقت ایکسپریشن بھی نہیں دوں گا دل میں ہوگا تو ایکسپریشن دوں گا نہیں نہیں کبھی بھی اور دوسری بات یہ کہ جس سے کچھ شکایت ہو جس نے نہ صدا رہو میں اس سے صرف اتنے ہی ہی دائیں کیسے آپ اور ماشااللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سائی پہ ہوں اس کو بتاہتا بھی نہیں اس کی دلزاری بھی نہیں کرتا ہوں میں فلم کونسی ایسی ہے جو لگتا ہے کہ یہ کردار میرے اوپر ہے سبھی اور اس کردار میں وہ کردار زیادہ جو رولاتا ہے نہیں نہیں دیکھو ایکٹر ہے مطلب وہ جو فلم کا سما ہوگا جو فلم کا سکرپٹ ٹیم ہوگا جو اس سین کی لائٹس ہوگی اور جو اس سین کا بیگرونڈ میوزک ہوگا میں اس کے حساب سے ایکسپریشن دوں گا چاہے وہ ہیرو چاہے وہ رونے والا ہو چاہے ہسنے والا ہو چاہے وہ رولانے والا ہو جو بھی ہوگا جو سما ہوگا میں اللہ کے حکم سے میرے اندر سے وہ ہی ایکسپریشن نکلیں گے اس میں مجھے کوئی ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے مجھے کوئی ویلن بننے کا شوق نہیں ہے لیکن کریکٹر میں سبی کرنا چاہوں گا باپ کا بھی رول کرنا چاہوں گا بیٹے کا بھی بہنوئی کا بھی جوائی کا بھی سسر کا بھی ویلن کا بھی ہیرو کا بھی ہیرو کے باپ کا بھی ویلن کے باپ کا بھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جو جو کریکٹر کروں گا اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والے کو لگے گا کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے اچھا یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کونفیڈنس نہیں کونفیڈنس بھی نہیں یہ میری ایک سٹرگل ہے یہ میرے اندر کا ایک جو ایکٹر ہے جو کچھ بنا چاہتا ہے یہ وہ بول رہا ہے